اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شاکر نیوز میں ہوں سیر اس میردہ ناظرین جیسے کہ آپ سب کو بتایا تحریک اللہ بیگ پاکستان خلاف انتہائی سخت کرابہ ان کیا گیا اور تحریک اللہ بیگ پاکستان کے شورا پر بھی پرچل گائے گے تحریک اللہ بیگ پاکستان کے شورا کو گرستار کیا گیا اور کر رہے بھی ہیں پلیننگ بھی کر رہے ہیں اور تحریک اللہ بیگ پاکستان وہ بیچ مادہ جو حضور نبی گیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس کے لیے نکلی ہے اور وہ پہہ دینے کے لیے نکلی ہے لیکن کیا حضور نبی گیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اس پاکستان میں جرم ہے جو کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے کیا جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑا اگر انہوں نے کلمہ پڑا ہے تو سب مسلمانوں پر مقدمات لگانے چاہئے سب مسلمانوں پر یہ دہشگردی کا مقدمات لگانے چاہئے کہ انہوں نے کلمہ پڑا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں کیا حضور نبی گیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا یہ اتنا چورب پاکستان بن گیا کہ تو دہشگردی کا مقدمات لگائیں لیکن یہ پاکستان کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی فرانس کے سفیر کو ہم نے رکھا کر پاکستان میں کیا کرنا ہے کیا فرانس کا سفیر ہمیں رزق دے رہا ہے کیا فرانس کا سفیر ہمیں ہمارے ملک کو چلا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات چلا رہی ہے ہر مسلمان کا بروس ہے ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذمہ لے لیا تھا رزق کا اس کو پنچانے کا لیکن جو تحریکہ لبی پاکستان شورا کے ممبر علامہ فاروق اور حسن صاحب کو گرفتہ کیا گیا تھا ان پر مقدمات لگا گئے قد ان کو ایٹی سی ایڈالت میں پیش کیا گیا جانجی نے ان سے سوال کی ہے اس سے مطلق آپ ہوگا کروں گا اس سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کریں تانک تحریکہ لبی پاکستان شورا کے ممبر علامہ فاروق اور حسن صاحب کو گرفتہ کیا گیا تھا تحریکہ لبی پاکستان شورا کے ممبر کو کل ایٹی سی ادارت میں پیش کیا گیا جانجی نے کہا کہ آپ کس جرم میں آئے ہیں تحریکہ لبی پاکستان شورا کے ممبر علامہ فاروق اور حسن صاحب کہتے ہیں میں نے ختم نبوت پر پیرا دیا ختم نبوت پر آواز بلند کی مجھے گرستار کیا گیا میرا جرم یہ ہے کل جب علامہ فاروق اور حسن صاحب کو جب پیش کیا گیا ایٹی سی ادارت میں ان سے جب پوشا گیا کہ آپ کا جرم گیا ہے تو آپ نے یہ کہا کہ میں نے حضور بیگیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نموز پر پیدا دینے کے لیے میں بائی نکلاؤں آباز بلند کی ہے میرا جرم صرف اتنا ہے جب صاحب نے کہا کہ جب بھی کوئی جمعات کے صبرہ ہوتا ہے اس کی قیادت میں جو ہوتا ہے دھرنا دیا جاتا ہے یا اتجاز دیا جاتا ہے لیکن جب کہ آپ کے صبرہ علامہ حافظ صاحب صاحب کی رشتہ رہے ہیں تو آپ نے کس کے تحت آپ نے دھرنا دیا اور اتجاز کی کار کی اس موقع پر علامہ فاروق علیہ وسلم کے تاریخ کی جملے تھے وہ میں آپ بتاتا ہوں علامہ فاروق علیہ وسلم نے کہا کہ جج صاحب میں نے قلمہ نبی علیہ وسلم کا پرہ ہے اور جو علامہ حافظ صاحب حسین رضی صاحب کو گرفتار کیا گیا ان پر جو مقدمات لگائے گئے تھے طریقہ لبی پاکستان کے صبرہ علامہ حافظ صاحب حسین رضی صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کی ہم مضمت کرتے ہیں یہ علامہ فاروق علیہ وسلم صاحب نے جج کو کہا جب علامہ فاروق علیہ وسلم صاحب نے سعید رضی صاحب کے بارے میں یہ بات کی تو پھر جج نے کہا کہ آپ کے ریڈر اندر ہیں تو آپ نے کس کے تحت اور کس کی کال پر کس کے کہنے پر آپ نے اتجاز کیا اس موقع پر علامہ فاروق علیہ وسلم صاحب نے کہا کہ جج صاحب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلمہ پر ہے اور یہ جو مسئلہ تھا یہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا نہ کہ کسی کا مسئلہ تھا نہ کہ ہماری ذات کا مسئلہ تھا نہ کہ یہ علامہ حافظ صاحب حسین رضی صاحب کا مسئلہ تھا اور یہ ہر مسلمان پر فرض آئے کہ عزون بیگم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر پیرا دے اور کسی سے پوش کرنی دینا کہ پیرا کہ میں کیا پیرا دوں یا نہ دوں اس موقع پر جب علامہ فاروق حافظ صاحب نے یہ جب بیان دیا ایٹی سی عدالت میں جائز صاحب کو تو جائز صاحب نے اس فیصلے کو محفوظ کر لیا اور جائز صاحب نے اور مزید ٹائم مانگ لیا ناظرین اس سے متعلق آپ اپنا احسان کمنٹ سیکشن میں کرے گا اگر آپ کو ماری ویڈیو اچھلے کیا ویڈیو کا لائے کرے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرے گا اور اس چینل کا بکھا کرے گا ملتا ہوں نے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ